السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب پیریہ سے ہوں گے تو بیٹا جی آج ہم نے جو ہے الدس و سابع باع کی مش کرنی ہے تو سب سے پہلے باری آتی ہے بیٹا جی الکلمات و ترقیب کی سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے عادی تم تم نے دشمنی مولی یعنی کہ تم کے ساتھ دشمنی رکھی ان تبرو کہ تم نیکی یا بھلائی کرو بروں کے اندر بر لفظ ہے جس تو کہتے ہیں نیکی جی اگلا جو ہے وہ ہے لفظ زاخر انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی فمتحنو ہنہ تم ان کی آزمائش کرلو فمتحنو ہنہ کے اندر امتحان جس حسابہ سے رہا ہے کہ اس کے اندر امتحان میں نے آپ کو بتایا کہ ہنہ جو ہے لفظ کل کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ عورتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جی اگلا لفظ ہے حلو حلال عصامی کہتے ہیں عصمت یعنی کہ عزت و ناموس الکوافری کافر عورتیں فا اس کے بعد ہے یبایعنا وہ بیعت کرتی ہیں یبایعنا وہ بیعت کرتی ہیں قد یائیسو وہ مایوس ہو گئے تو جی اس کے بعد دو باری ہے تمرین کی تو سب سے پہلا سوال ہے السوال الاول ہے ان آیات کی روشن میں بتائیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کفار کے ساتھ عدل احسان کی اجازت دی ہے یا پھر کس طرح کفار کے ساتھ عدل احسان کی اجازت دی ہے کس طرح کفار ہے جن کے ساتھ آپ عدل بھی کر سکتے ہیں انصاف ترازو بھی قائم کر سکتے ہیں تو سورة محمد تہنہ کی ان آیات کے روشن میں اللہ تعالیٰ نے درزل جو ہے کفار جس طرح عدل احسان کی اجازت دی ہے وہ کفار جو دین کی بارے میں مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں ان کے گھروں سے زبردستی نکالتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور انصاف کا صلوح کرنے سے مسلمانوں کو منع نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ تو بھلائی اور انصاف کے صلوح کا حکم دیا یعنی کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نہ تو جنگ کی صورت میں عذیر دی ہے نہ ہی جنہوں نے جنگ کی ہے ان کے ساتھ ان کافروں نے ان کی مدد کی ہے مسلمانوں کو کفاروں سے نکالنے کے لئے تو پھر ایسے کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تو عدل و انصاف کا صلوح کرنے کا حکم دیا ہے تو جی بیٹا جی اللہ تعالیٰ نے ہجر کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو قیار تلقین فرمائی ہے تو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجر کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں یہ تلقین جو ہے وہ اہل ایمان کو فرمائی ہے کہ اے مومنوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں بطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو اور خدا تو ان کے ایمان کو پوک جانتا ہے اگر تم کو معلوم ہو کہ مومین ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ یہ ان کو حیلال نہیں ہے اور نہ وہ ان کو جائز اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر نکاح کر لو یعنی کہ اگر عورتیں بیت القفر سے بیت اسلام کی طرف دائر اسلام کے اندر داخل ہو کر آتی ہیں تو مومینوں کو پہلے کہا گیا کہ ان کا امتحانی نے آیا وہ واقعہ تن مومینہ عورتیں ہیں یا پھر وہ جو ہے وہ جھوٹ کر لبادہ اوڑ کر آئیں ہیں اگر وہ مومین عورتیں ہیں تو پھر جو حق مہر ان کے شوہروں نے انہیں دیا تھا وہ حق مہر ان کا لٹا دو اور جو ہے ان عورتوں کو حق مہر دے کر جو ہے وہ نکاح کرنا جائز قرار دیا ہے اور اگر وہ واقعہ تن مومین ہے تو انہیں واپس جو ہے وہ کفار کی طرف اس کا حکم دیا گیا ہے سوال اس پالیس ہے کیسا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومین عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لئے کہا گیا ہے تو چند باتیں مذکور ہیں جن کے سبب بیعت لینے ہیں عورتوں سے اور وہ کچھ اس طرح سے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی اسماعہ حسنہ ہے اللہ تعالیٰ علوہیت ربوبیت ہے ان کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گی اس کے بعد وہ زنا اور بدکاری جیسے فال سے بچیں گی اس پر بھی بیعت لینی ہے ان سے وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی جیسے کہ زمانے جاہلیت میں جو ہے اپنی اولادوں کو مفلسی اور بھوک اور پیاس کے در سے جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا اسی طرح سے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر کسی طرح کا بہتان بان کر نہیں لائیں گی وہ نئے کاموں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی اگر وہ عورتیں ان باتوں کو ماننے کے قرار کرتی ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے اللہ کی بارگاہ میں بکشش مانگو بے شک اللہ تعالی بکشنے والا اور مہربان ہے جزاکم اللہ خیلیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ